الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المؤمنین جوم یقوم الہی صحاب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین عملو صلو علیہ وسلم و تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَلَعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سَبْلِكِ پَدْئِيَ صَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتْم النَّبِيِّينَ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو وقت کافی ہو گیا مہمان دور دراز دعائیں انہاوی واپس جانے اور ایس دور دے اندر ٹائم کرنا شپیشل کیسے محفل واسطے وہ بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے کوئی نصیب بانا بندہ جڑا فقط حضور دی عزت اور ناموس واسطے حضور دی آل واسطے حضور دے صحابہ واسطے ٹائم کٹے اے مجبوریاں نال بندے جات بے جائیں دے ایس طرح محفل واسطے سویرے کس نے اطلاع دیتی جان دیتی شاید اتنا مجمنہ ہوندہ اے مجبوریاں نال مجبوری ایک سائیڈ دیون رہ گئی ہون حضور دا ذکر آگیا ماسٹر ساؤنڈ ڈالے اپنا جواب اپنا آپ نے چینل بھی ماشاء اللہ کافی تقریران بھی رہی آئے چینل تے نے بڑی گیا محبتہ فرما رہے ہیں تس سارے حضور دے گلام بیٹھے اللہ منو حق بیان کرن دی توفیق اتا فرما جنہ بندے ہاں حضور دی سنت چیرے تے رکھی او نا دا ثواب سون لو دوترہ اگلنا توڑنا کری دنیاوی امور تے جنہ دی لوڑ بڑی جنہ دے چیرے تے داڑی شریف او اس بارے جو دیان کرن جنہ نہیں رکھی او خیال کرن ستر آزار فرشتہ ڈاکٹر صاحب چوتھے آسمان تے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میرے آقا نے فرمایا جنہ دے چیرے یا تے سنت رسول سبحان من زینا الرجال باللہا و زینا النسائی باللوائب پاک ہے واللہ جنہ حسن دیتا مردان و داڑی نارینا فرشتہ یہ تسبیح ہے اللہ ان کے حسن میں اضافہ فرمائے عورتوں کو سر کے بالوں سے جڑے بندے فجری قرآن شریف دے متھے لگ کے اپنے کامنوں جان دے ستر فرشتہوں نے واسطے مقفر دی دعا بھی کر دے انہ دی فاجت بھی کر دے جڑا بندہ بننے اٹھ ٹالی یا کیکر چنگا سونہ ویک کے نار دے بننے آڑے نوان دے ملازم نوان دے آ بننے تاجے دا اٹھالی فتے دی یہ تاجہ پیان دابین ورڑکا اڑی اڑی بننن وہاں اپنے آئے اٹھالی یہیں یہاں بڑی یہاں بڑننے جی توجہ کرنے بڑی ضرورت اس چیز دی دیان کرے آئے کوئی بندہ اٹھالی پٹا کے اپنے خاتے چپا کے آجی تے سویرے یارہ لاکھ روپیہ لاکھے جاوے اٹھالی آجی قبول کوئی نہیں ہوندے نہیں اے جڑی تو حرام سہل لیلے یہ نا ہو سگدہ ہے ٹالی پٹی کے جاوے سکدیاں کردیاں اندیاں مجییاں آرہے تے جاندیاں ہو سگدہ ہے اس سے منجی تے یونہ اینہ ہوتے تیری قبرچ جاندی تیاری ہو جا زندگی دہتے کوئی پتہ نہیں نا کسے بندے لکھ روپیہ دو لاکھ امرے تے انڈ لے سوا دو لاکھ میں رمضان شیف کیا سوا دو لاکھ رفیہ دیتا اے تقریبا دو سوا دو چاہتے دو لاکھ تے چوی ہزار حلال پیسے اونٹے ایک ہزار بچ دو جاؤوے نہ برڑیا یا کھوئی دروئی داتے رشوت دا یا کچھ حرام بچ رڑ جاوے میرے آقا نے فرمایا میرے ال سفر کرن دی لوڑ کوئی نہیں اتھے کھوئے سڑھ چھڑ میں محمد تیرے ترازی کوئی نہیں میں محمد دی رو پھوکے لگے جانتے ڈبے اندھے ڈبے لہنڈ لگ جانتے کدی راج پھ دی جانتے کدی کوت جو جانتے حضور گرو بیماری نہیں پی جانتی میں کیا رزقی حلال بچیاں نو کھوا آپ بھی کوشش کر سینج بھی نور اسی بچیاں تو بیماری بھی ٹڑ بیسی کسے غریب انو چودری چانٹ مار چھڑ دائیں اللہ دی قسم میرے پاک محمد دا فرما نے کہ جڑا مسکین تی یتیم دا دل توڑ چھڑ دے اور رب دی عرش علا کے رکھ چھڑ دا مار لیندہ چاٹ میں چودریان تھے میرے اگر کوئے کیوں کیتا ہے میرے اگر میرے بننے تو کیوں لگیا ہے اے جگیران اے بننے عرش ایتھ رہ جانیاں انج دا بن کے جان جدو قبر جان میں حسین دا نانا سے آن کے آکے فرشتیو ہٹ جاؤ میرا غلام قبر اچھا گیا ہٹ جاؤ آج آمر نو تے انصر نو پچھو جنہ دا ویر آج کوئی نہیں آج محمد ریاض دنیا تو چلا گیا چلی سویدی محفل آگئی مر سال دی آج آسی ہے ہڑی ہڑی بھول دیاں بھول دیاں ہڑی ہڑی لے لگ دیاں لگ دیاں لگ دیاں لگ وینا ہے تو کھڑی دے تاجدار نے بڑی سونی گل کی تھی سبحان اللہ تاجدار کشمین کھڑی دے تاجدار بولے آم فرما دے سین سے جوڑ سنگت لے لی تھے تے آخر بھی تھا بیان جن آباد جو ایک پال نسجوں پہ آج شکلہ یادنا رہیا پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کند خالی ماما باج محمد بیکشا پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن ویڑا ویلا پیو مرے محمد بیکشا تے اجڑ جاندہ آجے ملا بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں تے میمی آنکھاں بیلی سجن آباد جو محمد بیکشا آج سنجی پیو مرے لی اوہ ویر آباد جو محمد بیکشا آج سنجی پیو مرے لی مہینے دو رہ گے نی میرا ویر دن چڑھ یوں نا عید دا چل چڑھ نائے جدو عید تے بیرا بیرا وانو تھبے مار کے مل دے لیں او دو میرے ویر آز دے پیرا بھی پیو بھی بھویاں تے آس رک کے کھلو جا سنو ویرہ عید آئی پر تُو نہیں آیا آج عید آگئے پر ویر سامنے نہیں آیا کسے نو اپنا بچڑیاں میر یاد آئے گا سن دیا سن دیا کسے نو جوال پتر آدھا بھی چھوڑا کھا جائے گا کسے نو سجنا بھی سکھا جائے گی میاں صاحب فرما دین ایتہ تے شبر آتا آیا کہ سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑیاں پہ حقی دفنا آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑیاں پہ حقی دفنا آئے تے موڑ سارے جنادے آری ڈولی جا کے ہی کوئی گل کر دینے لے اور آدھری حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو اساں یاد کرے ساں سے روسہ عمران ساں آری اس ملنے نو اساں یاد کرے ساں سے روسہ عمران ساں آری او بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے ان بیلی وی بیلی او سوے لے دا یارو کوئی نہیں بیلی جدوں جانی ہے جان اکیلی سارے آکھ چھڑو سبحان اللہ جیڑے نہیں بولے وہ بھی نیوندرا سمجھ کے آکھ چھڑو سبحان اللہ بھئے آج دتی جاننے ہیں سبحان اللہ کال آ جانئے ہیں کال تیری میری واری اوسی آ جاسی اونی اونی ہیں کال تیرے میرے بورے تے بھی کسے جانا ہے کسے جانا ہی جانا ہے تے یہ دوری لٹا اسی اللہ بیرا اللہ کرز نہیں نہ رکھ دا مولا علی شیرِ خدا خرم اللہ واجبہ الکریم آپ بزار جان لکے دے زارہ پاک آکیا چھے دن ہم گار پین مولا علی سعودہ کو لئی آمی گارا تھا بزار اچھ گئے تے اگے ایک سوالی تی روکے آندھا علی آج بچے تری جا دے آڑا بک کے بیٹھن آج کو ہے میری جے بچ بھی کچھ آسکتی میرے پیر علی فرمایا اور مرضی ہو دی بھی یہ بکور آب دن آتے منگے تے مہتے علی جان دے منا رہے ہیں بچوں مہتے علی جان دے نہ لے جو آپ نے اچھے دی رمولوں دیتے فرما چل دعا کار چھٹی میرے آگ کے چھے حسن حسین بٹڑے کے دو اللہ سباب اللہ سی دکھا علی سانا مولا علی کا تھوڑے جو تشریف لے گئے تک کہ میری اونٹھنی لے کے کلوتا فرمایا میری اونٹھنی لے جسے فرمایا میں تی نو جاندہ کوئی نہیں کی دوں آیا تے کتوں اوزا کیا میری تے تی نو جاندہ نانا میں تی نو مہتے جاندہ نانا فرمایا کنے دیوزا کیا گی گال کرو انہ کے جی سٹھ درمچ سو درمچ اونٹھنی ہو گئی آپ نے فرمایا میرے کوئی پیسہ کوئی نہیں فرمایا ویس کے گال چڑھے آئے میں لے اللہ سانس مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اگاں وہ دیتے اگاں تھوڑا جا ٹرے تھے ٹرک کے ویکھے آتے اگے ایک بیلی فرمایا لی اونٹھنی آج بڑی سونی رہی وطنہ ویچنی ویچنی کتنے دی سعودہ تا یا ایک سو سٹھان دا لئی کنے دی سعودی وکی کنے دی ایک سو سٹھان دی جہاں مولا علی سرکار مرسودہ صلف لیا نارو چھے دیتے آئے سا ٹھا گئے آپ نے پیشہ مڑ کے ویک کی اس بندے نے لڑک رہے ہیں فرمایا اپنے پیسے لئی جامی بھئی آئے ساو تیرا حضرت علی بھلا بھی میربانی کی تھی مولا علی گھر تشریف لائے گیا حضور پاک صلی اللہ ویک کے مسکر آیا فرمایا علی آج بڑی تجارتوں کر دا رہے ہیں آگ چڑھو سبحانہ علی آج بڑی تجارت کر دا رہے ہیں اس کی تیسونے آبا سباب لا گیا فرمایا علی پاک نے پوچھے آپ میں مدینہ دے بزار اچھ حضور گار بیٹھے پوچھیں نہ لیں بتو انو کی میں کہہ رہے ہیں دیوار کے پیچھے کا کوئی علم نہیں جنہا اے راٹ لائی ہوئی انہوں دے موں ویکھے کرو میں قسم رابدی چاکیا نویم پر تے بیٹھاں میرے کملی والے نے اپنے غلاموں دا پتا کی تھے بے کہ میرے تے درود پیا پڑتا ہے ہو بے خبر جو غلاموں سے واقع کیا ہے فرمایا علی انہوں نے دس ساں اٹھنی کی تھو آئی میں پیر نصیر دا نوکران تاجدار گولڑا پیر سید نصیر ادین نصیر شادا تجھے سبان اللہ سو چاجنا سجاد چالو چادر دوپ نکلن دیو اللہ دا واسطہ چادر لاؤ یکری ہاتھ کے دوبار سبان اللہ کھنارہ حیدری اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں حضرت مولا علی سرکان ہاتھ بن کے کھڑے ہوگے فرمایا علی آ میں دس ساں اٹھنی لیون والا کونے ویچن والا کونے لین والا کونے مولا علی تجستہ جب دین آل کھڑے ہوگے فرمایا سونیا جندی دس نہ کونے سعودے میں کرداریاں ویچتہ میریاں دین والا میں آ لین والا ورکمہ پڑن والا میں آ کونے کی ماجن ہے میرے پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر علی نو فرمایا علی آ میں دس ساں جڑے چھے روپیے راب دے رات دتنی راب مونا دے صدکے حسنے داری دکرشن تو دھل چھڑے آئے فرمایا سونیاں سمجھ نہیں لگی فرمایا تو زمین تے تجارت کیتی ہے راب نو جنت ویچو اٹھنی کھلنی پہ گئی ہے اٹھنی لائکی آن والا جبریلے تینو دیمن والا جبریلے خریدن والا میں کائی لے اے بھی سونلا جنتی او اٹھنی آئیے جڑی حشر دے دے آرے مہارا ملال کھوڑون گیاں اٹھے میں بیٹھایاں ہاں اے علی دے گھر دے نو کر فرشتے بڑھنکے آرے لیں تے پھر میں نو کہنا پہنا ہے اس بچے واسطے جیدے واسطے اسی سالے سواب آستے آئے ویٹھے آؤں ساریاں لب کھولنے تے کہنا ہے نبی کا گھرانا بڑی شانوالا سارے کہلو ہتھ بولن کر کے کہلو نبی کا گھرانا بڑی شانوالا ہے یہ آستانا بڑی شانوالا خدا کی قسم کھاکی میں کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شانوالا ہے زینب کا نانا بڑی شانوالا کبیرہ میرے ویروں میرے نبی دے غلاموں وقت کافی ہو گیا دور دراز تمہیں مانا ہونا جانا میں مقتصر کر کے اپنے موضوع دے گے چاما میرے مالک دا گلان ربنا غفرمی وانی والدین یا ولی المؤمنین یاہم یا قوم الجسان سبحان سبحان کلیجہ ڈھاریہ کرو بختتے ناز کیتا کرو آئی سوویرے میں انہوں ایک ویڈیو بندے گلی ہے ٹیک ٹاک جا کورٹ آئے جڑا بھوکا نہیں انہوں 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 بور شروع کر دیں پیڑے میں ٹکٹ دیں اون دن آلو نو کبر بڑھائیے لمی این سدھی بیل تو او مڑ بندے نو چاک ویچ پہ در دے این جو نا لمحے چاک ویچ دریا پنجا ستاں بندیاں اتیو نا پڑی جیچے دری یہ تو قبر بڑ گئی او میں کہا واہ کملی والیہ تیرا بلا ہوئے تو اپنے غلاموں جدو صدی عدولہ بڑا کے اپنے گو بندہ مردہ کے سالے پہ مردہ اوڑکمو یا میرے پاک محمد نے فرمایا فرمایا میں نو سونہ بنا کے نوائیو غسل کرائیو غسل کرائیو غسل کرائیو غسل کرائیو سونہ لٹھا پواہ کے گلیو میں ملنا ہے میں ملنا ہے جیڑے کہندے سن مرانگ نال تیرے آجیوں ناوی بادیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سن دیدنو دینے راتی آجیوں ناوی ڈھولیاں ماریاں نے ایک پاند کو تھڑی ملنی رہن خاتل جنہوں گووے تے نہ کوئی ماریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے بیاں سچیاں یاریاں شخص وانی وانی دیا ونیل مو مینی نا جیڑے جنازے دی دعا دے مون کریں وہ بھی سن لین رب دا قرآن سن کی امل کر لین پانچ باری نماز بندہ پڑے ستاراں باری دیاری ایچ دعا بندی رب نگ پھر لی وانی وانی دیا ونیل مو مینی نا یاوما یا کومل کی ساو ستاراں باری دیاری ایچ بندہ گی لان پیا کردہ مولا میرا بھی بیڑا پار کردے میرے ماں پیو دات میرے سجن نماز بڑے ستاراں بندی رب نگ پھر لی وانی وانی دیا ونیل مو مینی نا یاوما یا کومل کی ساو مر جاندے پتا کنے نے فرشتہ حضور فرمان دن مشکات المصحبی دی حضور نے فرمان فرشتہ سونے دے تھاڑج تیری سبحان اللہ تیرے دروش ریف تیری دعا نو رکھ لیں دن کبرتے جا کے آواز دن دن یا صاحب القبر الامی کی حاضر من حال اوٹھر آج شاہ اللہ مگر کی صدا کو یووی آوے خد تیرے ہیں ویران تیرے ہیں سجنہ بیلی ہیں بہجو بسم اللہ بڑی توجہ فرمائے اوٹھر یا صاحب القبر الامی کی حاضر من حال لوگی قبر آڑے آجا تیرے ہیں سجنہ بیلی ہیں تیرے واسطے قرآن دا تو فگلے قبول تو کرلا بیڑا حسین دا نانا پارف شاہ اللہ مگر کی صدا کو یووے ہوندیاں ہی پندنا پندنا پتر تے دنیا ہوندین آن دنو ہون ابھی دے واسطے دعا نمگیاں اببہ کبر چکر لیاں گھوٹ کے پہ جسا ٹکر خواہ چاڑی دیگ پکاو خواہ چڑڑو دیگ پکی ہووے توتے پڑے آوے آوز بلہ من شیطان رجی الحمد شیف تے کول شریف یا اللہ اندہ سواب مرن آلے نو دیوی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لبا مبارکا جو جڑی گال نکلی ہووے اللہ بیڑے پار میرے آقا کریم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جا میں زیمہ داری نال باترد کر رہے ہیں رامہ صاحب میں زیمہ داری نال الفاظ دے رہے ہیں دیس دے سچے موتیو خامن آستے تیار زیمہ داری نال میں عرض پیا کرنا کاری یوسف صاحب بڑی ثبت جو نا جملے سماعت کرنا لین ساڑے بچے ریا جنو اللہ جننت جھ گھر دے وے او دیاں ویرانو اللہ والی دین بینا بیرا ماں سجنہ نو سبر دے وے پریشتے سونے دے تھاڑے تیریاں دواما نو لے جان دے یا سواگی بن کبریل امی کی ہاں تیریاں بیراں تیریاں سجنہ تیرے بیلیاں تیرے باستے قرآن دا تو فگ لیاں کبول تو کرنا بیڑا ہو سیندہ نا نا پار کر دے میں گا مل مئی تو فیل کبر اللہ کل گری کل متغبس یانت دینوں دامتن تلاک ہو مین اب او 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 اکھ او ستھیکن او کما کال محمد ریاض دے بیلی میرے ویر بھائی محمد شباز دے یار بیلی انصر دے آمیر دے یار بیلی جتنے بھی تسی آئے بیٹھے ہو سجر بیلی رشتے دار آئے بیٹھے ہو او دے چاچو امیر علی دے یار بیلی آئے بیٹھے نے جتنیاں سبحان اللہ کیا جتنا کل شریف پڑیا لامن شریف پڑیا ہو سونے دے تھاڑ بیچ فرشتے لے کے جانگے عواز دینگے او اے مرنالیاں مبارک ہو وی دیریاں سجنہ بیلیاں تیرواستے نا تے مصطفہ دا تو فگ لیای نبی دین آتا تو فگ لیای قبول تو کرلا بیڑا میرا رب پار فرما دے وے گا پھر میرا ویر کٹی کس منتانا بنگا ہے حضور دا فرمانے پورے کبرستانے چمر نارا توفہ لائے کے روڑا پہندا اشاءاللہ مگر کی صدا کوئی ہو بے اشاءاللہ مگر کی صدا کوئی اللہ اکبر میرے ویروں میرے پاک نبی دیں غلاموں اگلی عدیس پاک سنو توجہ نہ جملے سمات کرو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضافوری گامل سنو دیوبندی بھی سنو ایل حدیث بھی سنو سننی بھی سنو شیعہ بھی سنو سارے میرے محمد عربی دا کلمہ پڑن والے ہو اوہ مرنانے نو سزاوانا دیا کرو اشبابی یا ساں کوئی دعا نہیں مگنی اللہ دا واسطہ ہی میرے حتھاں والوے میں مدینہ پاکے جوی سلحان اللہ مگر دعا مانگیاں جان کسمت دعا مانگیاں جدے پچھے دعا مانگ کے میتا فیدہ سوچیا جاوے حضور نے فرمایا ایزا فریگا مل دفن المیت وقف علی وقال استغفرو لی اخیكم وصل لگو تسبیت فیدنگو الان یسعال میرے آقا نے فرمایا جدو بندے نو دفن کر لو بھلنا نہیں ہے اوہ تیری دعا دا انتظار پیا کردہ ہے سبحان اللہ یانتہ در دعا دعا دا انتظار پیا کردہ ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری عزمت شان مصطفیٰ ایزا فریگا مل دفن المیت جدو میت نو دفن کر لہو جیڑا بچہ درست نظامی کو تسی پڑھ رہے ہیں اگر کو درست نظامی دا سٹورنٹ پیٹ ہے تو سا ریاض سوال ہے اینا اپنے استادہ نوہ کرنے جسانو بکھاؤ درست نظامی دینا صاحب دی کتاب ہے ایو دیچ حدیثنا دا مجموع ہے ایو طلبانو پڑھائی جان دی او دیچ حدیث سیاں ستا دا مجموع ہے سارا سبحان اللہ او دیچ حدیث پاک لکھی ایل حدیث بھی پڑھ دیں دیو بندی بھی پڑھ دیں ہر مسلمان جرانا صاحب نوہ پڑھ دا درست نظامی دو جان دا اس حدیث پاک نوہ پڑھے گا او عالم دین او پڑھائے گا اسنو اضافوری گا من دفن المیتی وقف آلئی گی وقال استغفرولی اخیقم وصل لگو تصویت فینہ الانی اسعال حضور نے فرمایا جدو بندی نو دفن کر لو پھر جلدی پیشاں نہیں ہٹنا ہو دی کبرتے کھلو کی استغفار کرنی سونے آم مرنانا مار گیا امیٹی پاچھتی منع مانوتے اون کی فیدہ فرمایا تو آڈے قدم دی عواض بھی مرنانا پیا سنو سونے کی کریے فرمایا قال استغفرولی اخیقم اپنے بیراست مغفر دی دعا کرو سونے آم مرنانا مر گیا کی کریے فرمایا کیوں کریے سونے پاک محمد دا فرمان سونے اپنی امت بست اکتے تو آڈے کو سباندہ لینے نہیں او کھلی میں انڈیا کو کشمیر لینے سبحان اللہ سبحان دینی چاہیے میں کیا قربانی دا سواب اپڑ جاندہ ہے کول ساتھے دے قرآن پڑی سوہار 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 راب نے میرے مالک نے میرے تیتا کی تھی میں تھے مدینہ یونیوریسٹی دیویز جا کے پوچھے آئے ایک حال میں دین لوں میں کیا حضرت دی یہاں پہ آپ حضور کی طرف چیرہ کیوں نہیں کرنے دیتے یہاں سلام کیوں نہیں پڑھنے دیتے شرک مدد دیتے میں کہ جاں شرک مدد دیتے پھر یا یو اللہ دین آمنوں لا ترفہو اسواتکم فوکسو تنبیی و لا تجھرو لہو بالقول کجہربادکم لبادنان تحبت آمالکم انتم لا تشرون روزہ رسول دے اٹھے لکھی کھڑی مٹا چھڑو انتہ وجہ میں کیا کوئی ہے تسانیہ آکیا اچھی آواز نہیں بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ رسول دے اٹھے آج بھی لکھی کسے بندے ہیں تو اٹھا کو مدینہ شریف عمرت اگیا انہوں آخ مسجد روزہ رسول دے اندر داخل ہو کے وہ ویڈیو بنا بڑے بندے بیج دل وہ ویڈیو بنا کے بیج گیا لکھی فوکسو تنبیی و لا تجھرو لہو بالقول فرمایائے مومنوں اپنی آواز اچھی ننکریا نبی دیئے آواز سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے روزہ رسول کے طرح سے مو کرنے ایمان نہیں تمہیں سوٹیاں پیاں کھا دیا ادھر سے مو اٹھاؤ ادھر کرو روزہ رسول یہاں کچھ نہیں ملتا یہاں کچھ نہیں ہے اللہ دی قسم ایسی نماز جدو پڑھنے السلام علیکہ ایوہ النبی سنے ہاں حسین دیا نانے تیرے 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 سلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمان صلی تعالی عبر احیم جدو ضرور پڑھنے نا اللہم صلی اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی اللہ فرمائے انہیں تیر سلام نہ پھر یہاں جدو تک میرے سون محمد سلام نہ کر تو آڈے جو کسے بندے عمرہ کیتا ہوئے ہاتھ کھڑا کھڑا جائیں عمرہ کیتا ہے تساں کیتا ہے تساں عمرہ کیتا ہے تساں بابو سلام جو داخل ہو کہ سلام کر دے رہے ہو میں بھی اٹھو جانا انہوں بھی پیچھے جا گیا بابو سلام کا معنی کیا ہے سلام والا دروازہ اس سے حقومت نے اتھو لکھیا ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں نہ مانگو یہاں کچھ نہیں دے سکتا اتھو لکھیا ہے بابو سلام والا دروازہ وہ کوئی ہے تھی اس بوویے چونو سلام کرنے جا میرے عارفان دے سلطان فرمان دے لے نا لکو سنگی یا رو سنگ نہ کریئے ہتے کل نو لاج نہ لائیے تم میں قدی تربوز نہیں تھی دے پامے تور مکے لے جایا ہے سلطان دے پتھرین کدیمے تے نئی تھی دے اور بابے موٹیاں چوگ چوگ آئیے اوہ کورے کھول مٹھے گھلدے لئی میرا کامل باہو کامے سیمنا کھانڈ پائیے ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک حدیث تا پہلو اور آگیا سوائید نبو وطج میں پڑی ساتھ کتاب آنچ میں آبارس پڑی جنی پڑھن لگا موسیٰ جنازہ پڑھا میرا کہ یار مار گئی جیدو یار اتھے اپنے موسیٰ ما یاللہ اندھی آلت برانا بڑی آلت پیڑی جیتے بستی علیان دینے بدکار ہے توانا میرا یار ہے پیڑیاں شاستان خیر ہوئے تو میں نو گلیا حکم تے میں تیرا مننا ہے کلیم اللہ میں تیرنا گلنا کرنا تیرا حکم ڈاڈا ہے اینہ نو اینہ نہیں پتا جیڑا تینو پتا ہے تو نہنو اکراب علیہ من حبلی لوریدیں تو شہر آگتو زیادہ قریب ہیں ان اللہ اللہ کل شہن قدیر ہیں ہر شہر تے قادر ہیں مننی میں تیری کے پر وانڈ تے گاڑی یاں دینے بدکار تے فاسق مرے سو سال دو سو سال بھی روایہ تھے کہ اس نا تینو موسیٰ منیات نا رابنو منیات بدکار تے فاسق فاجر تے شرابی تے زانی مریہ ساروڑی تے چاک سٹے اب کتے کانے نو مگر اولت تھا پر کوئی ڈیوٹی لاچھتے میں آگیاں اونے یہ تے داس بیس کیتا کی پوچھنا تو بندہ موسیٰ علیہ السلام دہ بھی سانڈے واسٹے پوچھنا بندہ فرمائے موسیٰ انہیں جے دوراتی روح نائی بھی نہ نکل دی فرمائے اید کمریچ کتاب پہ یہی تورات یہ سنگی ہاتھ مارے ہیں تورات ہاتھ ہے چاہیے جتے ہیں اب بڑوان جے ورکہ کھلے ہیں اتھے میرے یار محمد دنہ لکھے آیا سونے دنہ لکھے آیا اونے ایتھے میں کوئی اتھ کے آکھے میں پوچھا وہ بریلویہ وہ دیو بندیہ سیاں سنیاں کوئی دس سکتا میں یہ میں بھی دس سنیت تو انہیں پتہ لگ رہے ہو یہ ہو دی سب تو سخت ترین اور ظالم قوم فرمائے موسیٰ راتی مرن لگیا ایدہ ہاتھ پیا کتاب ہوتے ایدہ ہاتھ لگا کتاب ہوتے جتے ورکہ کھلے ہوتے میرے ناندے نار میرے یار محمد دنہ لکھے ایزا گھیا جے میں وکھا اپنے اپنے لان والے تے کچھ نہیں میرے بلے جے میں بکھا تیری رحمت والے تے بلے ہی بلے بلے فرمائے موسیٰ نے مرن لگیا میرے یار محمد دنہ چمیں چوم کی اکھا نار لائیا سن لو سن لو عبارت بھی سن لو کیا میرے تریکارڈ ہو رہی ہے ہر بندہ مل گا لوں دیان نہ سن لو میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ پاک فرمائے موسیٰ اللہ انہوں کانا کل مانا شرط توراتا فرمائے موسیٰ نے مرن لگیا میرے یار محمد دنہ نو چاکے اکھا نار لائیا فرمائے مولا میرے ورگاں بکشن ہار کوئی نہیں میرے مولا میرے ورگاں گناہ کار کوئی نہیں تیرے ورگاں بکشن ہار کوئی نہیں فشکرت لگو زالی کا وغفرت زنوب ہو وزبجت ہو سب اینہ ہو را فرمائے جدو اس واسطہ دیتا نمیرے سونے محمد دنہ دا میری رحمت بکارا نہیں ہویا بھونے دے عیب ویکھاں یا یار دی یاری والویکھاں محبوب اپنے دی لاجیڈی اللہ رکھے با یعودی بدکار تفاہ سے اک واری مرن لگیا میرے محمد دنہ چو میں رب بگانیاں نہیں رہن دن دا تو میرے اس بچے محمد دنے آج نے پتا نہیں کنی باری سونے دا نانچ میں سبحان اللہ اے داپتر ذنبکار بھائی میرے دس رہنے بھائی اب نمازی یا نماز پڑھ کے نکڑی اٹیک ہویا تھے اللہ نو پیارا ہو گیا اٹیک دی موت بھی شہادت ہے چھت تڑکے بندہ شہادت ہے بچھو لڑ جے شہادت ہے سب لڑ جے شہادت ہے بندہ سب پر جاریا آقصہ ہو گیا ہو بھی شہادت ہے بندہ دریاج جاریا کشتی تڑکیا پڑی ہے جو بھی شہادت ہے میرا بھائی ایک کسمت تڑا بندہ ہوں دا جنہوں اللہ شہادت ہی موت عطا کر دا ہے اوہ کتانہ بندہ جنہوں دے مگر کوئی ہیں جو سوڑیاں میں فلان دا تو اپنے پترانوں نے عطا کر چھتا سبحان اللہ سبحان اللہ کی کی دیتہ ہی فرمایا اللہ انہو کانا کل من اشرت تورا تمناظر الہی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ودہو فشکرت لگو ذالک وغفرت زنوب اور میری رحمت محمد صدقے جو سے چاہیت انہو میں ستر حورا نکاوے چتا کر موسیقی موسیقی او اے میرا علی دین لوگ کی اے میرا علی دین لوگ کی تیرے نال سونیا چھڑ جائے عشق دا تعلق شروع ہو جائے ایک نکتہ ہے اگر میں گھرائیے جاماں تو پھر اصراب عبد ہی نبی پاک نے فرمائی نہیں میں سہرت گیا اللہ فرما رہی ہے سبحان اللہزی اصراب عبد ہی اللہ فرما رہی ہے میں اپنے بندے نو لے گیا خواب اجتماعی جو مرضی آخ لما خواب میں ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا کتنی دیر میں جلتی آج چگڑ دیئے چگڑے تیرا آگ کئی وہ تو سونے تی تریف سون کے تنو وٹ پاہ کھڑے نے چچو وٹ بار مرچے رہتی آج آندا ہے دورو محسوس ہندہ اوہی جائے نبی نسا چاجنال نو منے آمد خواب ایندہ امتی آوے اکھ لو اچھا چھبی چھبی نمازان روئی دکی کھڑے چیریاں تی نہیں مصہ رونہ تھا آوے اکھ لاجی ندوئیں ایدہ مصہ پڑھنی مرچے رونہ تی رونہ سیالوی میں گالک اوڑی تی نہیں سلطان باہم تبیہ ترابی مریدہ کھانا گا تبیہ توڑی بڑی علی لیتے اجازت دیو ڈاکٹر کوڑ نہ چلی دوائی لے آوے گی فرمایا کون نہیں ہو سکا حکیم خطری گاڑ موڑ بہن سیانہ راندہ تیڑا سیانہ ہے بھائیں پوڑی نالی شفا فرمایا خطری یہ جیز فرمایا سیانہ ہوندہ میرے محمد دا کلمہ نا پڑھ جا رینجتے نہیں ہو بیٹے پریشان دیو بیٹے میں تکم اے ڈوڑ گھنٹے دا پر میں تقریبا پندرانگ میں ٹور پڑھنے تو انہوں پریشان نہیں کرنا اور میں ویسے بھی پریشان بندیا انہوں پڑھ جاندہ ہی نہیں انہوں بول جاندی تقریری ہو انہوں کو ویک کی علات ہیں جو اے پہندے ہاں انہیں نہیں پڑھیں دا سبحان اللہ چاہ جنال زیارہ سبحان اللہ چلے چشتی ہیں چشتیز آو کڑھے ہیں ڈاکٹر صاحب مجمع کو جاگدہ اور چس ہوں دی پڑھن دی بلاوے توڑا بہن سوڑا سوڑا دے بیٹے اللہ تعالی انہوں جزا دے اللہ خوش رہ بڑی میرے بڑی سلطان پاہ انہیں فرمایا جو سیانہ ہندہ میرے محمد دا کلمہ پڑھ جاندہ حضور ہوتے مڑھون دی کس میں تھی مڑھون دی فرمایا میں نہیں جانا جائے بخار گھلے یا لے بھی جاسے لابت تتوکل ہے جا جانی تے جا حضور مڑھون دے میں انہوں لے ہیں فرمایا لے آس تیرے نڑونا میرے رہے رہے تے کوئی نو اللہ دے ولی دی نظر ہی بڑی ہو دی فرما حضور بیلی بڑا آجا سی گتھ گیا حکیم کھولو سکے پیر پیر دی طبیعت نہیں ٹھیک میں نال چال تدوائی دے میرے پیر نو جا کی نہ آئی پیر دے سلطان محمد باہو حضور کیوں ہوں اوہ دے میں نہیں جانا اوہ دے میں کی کہا لے اوہ دے کیا اب میں سنے آئیں وہ ان دا جادو بڑا ترکڑا ہے جیڑے ایک بار ہی ان دیتے نظر پاوے نہ تو ان دی جن دیتے پی جاوے وہ محمد دا کلمہ پڑ جاتا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بین دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اوہ دے میں نہیں جانا فرمایا موڑ اوہ دے کیا انہیں کارت یا پیر نو لائیا تھی یا پیر دا جگہ لائیا جیڑا پایا یا پیر تیرے ان بخار دی عالم اچھ پایا نا کمیزو لائیا میں انہوں پھونگ کے مرز اللہ بھلے سا شانہ تھی ہاں ناوی مورت شانہ ہاں چاچاو اس کمیز لیا باستے ٹرے آو تھو ہاں کدھا وجہ پیش ہیں سلطان صاحب جگہ پیڑے لائے کئی تھے دارلہ چادر اتھے کار اور یہ دا پچھے دورے کی فرمایا کھتری جگہ مانگیا ہے مڑی تھی بیلی لیٹ نہ ہو جا گیا ہی ہی ہنگاں گال جائے بیلی دوجہ سنن نہیں وہنو تو کٹک پہ جانا وہنو تو چھوڑیاں اندر لگ جانا اوہ مڑو انو کی میں بتا بوت ہے بیٹھا پریشان ہو جانے ہیں حضور دے اللہ دے ولیاں دی گال نبی دی گال سنن کے جیڑا بندہ ہوئے وہ پی جاوے نوے انو گڑا پہندا ہے اندر دیل بھی کارا ہوندا ہے جنہا محمد عربی نے پیان کیتا ہے خواجہ مہینو دے چشتی ایک نظر ماری یہی نبی لکھ نو کلمہ پڑا کے غلام مصطفیٰ بڑا بندے بڑے پریشان ہیں جڑے بوتنو لڈو آپ نے کھوایا ہے انہوں کیوں نے بیلیاں ڈیوٹی لانا کہ پانی نہیں پیند دینا بابینو بھائی آنا سا کر دے طلاب تے بابا نا بے موس لے آندا تھوڑے جو دو بندے ہیں دو دے غلام بڑے ہیں آپ نے فرمایا ہے پرسوی راج پڑس کھلا رہی ہوئی چار چپی رہے ہیں بابا تیرے آستے پانی کو نہیں فرمایا بریاں پہ طلاب آپ جنہوں لڈو کھوایا آپ نے پولا لاکھ ماریہ فرمایا لائے کے آپ پانی میں ریاستے رجعہ پولے کھائی آندہ ہے لوٹا چاہیے ہوں گا ہے پولے کھائی آندہ ہے لوٹا چاہیے ہوں گا ہے پانی بارک سونے لوٹا دیتا خواجہ سامنے نگاہ ماری لوٹا دے پورا طلاب پانی دے لوٹا دے اکل کام کر دی امام جا پر صادق کل ایک بندہ آیا خلش آرے مرشروع تو ہوتے پہننا بغز آرے اوزا کہتی آنڈے ویچوڑا راب ساری مخلوق نسر لگ سکتا ہے سما سکتی آنڈے چھ آپ نے فرمایا چھاتے چھاڑ سورج غروب ہونڈا جلدی چھاڑے جلدی چھاڑے وہ چھاتے چڑھے فرمایا جو ویکھے میں وہاں کے دسنے وہ چڑھے ہو سا کہیں جی دی آپ نے تھلے اتریا فرمایا آنڈے آگیا جی آگیا کی ڈٹھے یوزا کہیں جی آنڈے کھوڑے کوٹھے اوٹ چردے پہ ایک پاس اوڈ ڈٹھے درخت ویکھیں ریت دے ٹبے ویکھیں پتھر ویکھیں فرمایا آنکھ وڈی کی آنڈا آنڈا ہوڈی ہے یا آنڈا ہوزا کہیں آنکھ بہت چھوٹی فرمایا آنکھ ساری نہیں بیندی آنکھ دے ویچ جڑا ہے نا تلق دا نشان آوے چمکدہ ہوندہ ہے اوئی نور جڑا ایتنا کے نور ہے ساری مخلوق بھی کھا سگدہ ہے سباہ بھی سگدہ ہے سبحان اللہ واہ 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 میرے پیر علی کوڑ بندہ آیا اسا کیا بھئی زور بڑا پریشان بکری سوئی ہے کتے ملاب کیتا آتے اوہ ہن کدی بکری مصور سن دیئے تھے کتہ مصور سن دیئے حلال ہے کہ حرام ہے میرے پیر علی فرمایا انہو پانے پیوانے جیو لاکھ کے پیوئے تھے کتہ ہے حرام ہے جیو بکری رید پیوئے تھے حلال ہے فرمایا ازور کئی واری چیک کیتا ہے کدی لاکھ لئی دا کدی پی لئی دا فرمایا اچھا موڑن جگ گاہ دار جگاہ نہ کھاوئے تھے کتہ ہے حرام ہے جگاہ کھاوئے تھے بکری بکرییاں گاہ کھا لے ازور کدوریوی کئی واری کار ڈک تھا اندروں جو کارا موڑ آپ نے فرمایا موڑن جگ کار اون دی بانی ویک جی اگلیاں لگتاں تھے بھوئے موڑ بکری جی پیشنیاں لگتاں تھے بھوئے تم موڑ کتہ ہے ازور کئی وی جی کئی واری چیک کیتا کدی اگلیاں تو بند ہے کدی پیشنیاں تو بند ہے آئے آئے کروان جوانا مدینہ تول علمی وہ علی یمبابو ہاتھو اگلے فیصلہ سننا ہے سبان اللہ چود گال بند مینی ہاتھ سجا چاک یاک چھڑو سارے سبحان اللہ آئے جی بھی گال لوتے سائے اینج دیا گلنا سننا آستے پورے پانچ لاکھ روپی جا کھرچہ کرتے ایڈی 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 کافی ہیں دن دن پیر علی دی تریف سون کرتے سانو سنیاں کو الحمدل اللہ اینجی لبدا نکڑ کر مالیا سانٹی چھوک چھڑ نکڑ کر سبان اللہ کا اچھی طرح سبان اللہ سبان اللہ چاہ جنال نہیں پینے گا دی اچھی آگ نعرہ حیداری اسی علی نو یہ جی مننیا جی میں مصطفیٰ کریب نے منایا ہے مننیا بھی ان جی میں نبی پاک نے منایا نا علی نو سی خدا من سکنیا نا نبی من سکنیا نبی یوب اے جنا اکو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی یدہ سلطان مولا علی نے فرمایا پٹھے بھی گات کے بےک لیں پانی بھی پیوا کے بےک لیں پانی بھی بےک لیں آپ نے فرمایا انہوں چھوڑی پھر زبا کر پیٹ چاک کر اجری نکلے آوے تھے حلالے نہ نکلے تھے حرام مولا علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا میں لوں مولا علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا میں لوں مولا علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا میں لوں حکیم صاحب دے کوڑا پڑوزا کوئی پیر بہتی طبیعت خراب ہے تو یہ آکے جگہ لے لیا ہے انہیں میرے علی ورگا این جو کپڑے چکڑے ہیں جگہ سلطان صاحب دا این جو خطریہ کہ ایم نے ہاتھ نال لیا ہے اللہ نے وہ دو ہی فرمایا اسی ہے میرے یار دے ہاتھ نال لگ گیا ہے میرے یار دے کمیز نال میرے بیل اللہ دے بیلی ہے بڑے عجیب ہوں دے بڑے ڈانڈے ہوں دے این جو سلطان صاحب دا این جو سنگیا موڑ سنگیو نال موڑا کھانا موڑا سینے نال ہاں جگہ موڑا سنگیو موڑا چمے موڑا کھانا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مرین مرید خطری دوائی دین پی آیا ہوں دا ہے آٹھ جاؤ مرید پیشانٹ گا جویں خطری دی چہرہ بہتے نظر پی گئی خطری سلطان بہتے چہرہ بہتے پڑھتا ہے حق لائے لہاں اللہ حق لائے لہاں اللہ پڑھو لائے لہاں اللہ ایسی کلم دے راغ نے آرینی اسی ڈوب دے بیڑے تارینی سانو دسیا نبی پیارے میں پڑھو لائے لہاں اللہ حق لائے لہاں اللہ گھنٹی آگے لینوں لین میں آمی چی بیٹے حسن حسین میں آہاں جڑے نبی دے دل دا چین میں آہاں پڑھو لائے لہاں اللہ حق لائے لہاں اللہ حق لائے لہاں اللہ حق لائے لہاں اللہ حق لائے لہاں جے نبی دے دل دا چین میں آہاں گھنٹی اس گھنٹیشن لگنا ہے لنگ جانا ہے نبی نے رنگڑا اے پڑو لا الہا اے لالا حق لا الہا اے لالا پڑو لا الہا اے کلمہ نور و نور کرے اے سب دکھیاں دے دکھ دور کرے شالہ سوڑا نبی منظور کرے پڑو لا الہا اے لالا حق لا الہا اے لالا پڑو لا الہ بھائی ربنا اگفر لی والی والی دییا اتہ یادی بیٹھا ہے مس دولی شروع کرنے لگا اتہ یادی بیٹھا ہے غیر دا خیال آج نماز نبی دا خیال آج نماز بجلیاں کھیت روٹ گئی چور ہو گئی کسی میرے کڑو پچھیا تو سنا میں کیا جڑی ہو دوں جو دو حسین دنانے دا تصور کی تے آگا کی پیا کرتا ربنا گفر لی والی والی دییا اللہ سوڑیا میرے ماں پی ہونا بکشی وہ دوں کوئی رہی تروٹی ماں پی ہو دا خیال آجا ہے نماز کوئی تروٹی چگڑ دیئے چگڑے توانا نبی کا خیال آجا نماز ٹوٹ جاتی ہے اما پہ دائیں خیال نماز نہیں تروٹی کھوتے دا خیال آجایا نماز نہیں تروٹ دی نبی دا خیال لکھیا کھڑا ہے سوڑیا تیرا خیال آیا تی نماز جڑی اللہ ساڑے بچے ریاض حسین دی بخشش فرمائے اللہ دی قبر سوڑے نبی دے نور دا چانن اتا کرے اللہ دے ویرانو سبر دے وے اللہ دے بزرگ محمد شباز ہے محمد شباز ہے کی دے لوں اللہ تعالیٰ تیرا سبر دے وے چاچا تیرے ورگا ایک بزرگا تو میں گیا اکتھانا کانڈی وار دا علاقہ اس علاقے چلے تو میں انہوں بار بار آکے آکھ اٹھا اور ڈولی پڑے میں یہ ڈولی شروع چکی تی تو بابے دیں گے ڈیکانا دنیا سنے میں کہ اس بابے نو کی اندھا اندھا جوڑی ایکسیڈنٹ نال مار گئی اندھا لکھتر اٹھکے اندھا گھر بھیلا ہو گئی اس ڈولی دا پتا آج محمد شباز نو لگ سی آمیر نو لگ سی امیر علی نو لگ سی انسر نو لگ سی اندھا بھینا نو پہ پتا لگ سی گرامہ نو پتا پہ لگ سی اندھا سجنا نو تی ڈاکٹر دیز یار بھائی نا پہ انہ نو پتا لگ سی آؤ اسے دو شیر سمات کرو تو پھر انشاءاللہ ختم شریف سے سمات کرو ڈولو کو تر جانائیں تمہ سے والد نے آمیلا بھریا بھر آیا رہ جانائیں آج رہ آزام دا آج تیرا میلا بھریا آیا آئی آج تیرے بیرا بھی بیٹھے ہوئے نہیں آج تیرے سجن بھی بیٹھے ہوئے نہیں آج ڈاکٹر ورگے سدہ پہ مار دینے ہویا آج آئے کواری بھری محفل ویچ موکھ بھی کھا جاؤ آج سمیلے دا محاری ٹور گیا ہے آج میلا لہا کے خود کبرستان دی زینت بڑھ گیا ہے بڑا ڈاڈا جملائے میرا ویرے سجملے دا پتا انہوں لگ دائے جنہیں جوان پتر دی جنادے آلی ڈولی چائی وے کھی ہوئے انہاں بھی راوانو پتا لگ دائے جنہ دے سامنے بھیرا دی ڈولی جنادے آلی ٹوری ہوئے بڑی ڈاڈی گالے ٹور جانائے تماشے والڑے نے ہمیلا بھریہ بھرایا رہ جانے ٹوٹا بول بولا ایک پانی دا ہمیرے ویندیاں ویندیاں ٹھے جانے کیتے بنگلے کیتے ماریاں نے کیتے سنگتان سے کیتے یاریاں نے جدو موت نواجاں ماریاں نے ماریاں نے ہاں سب تھریا تھر آیا رہ جانے جدو موت نواجاں ماریاں نے ہاں سب تھریا تھر آیا رہ جانای خیال بابو بڑا حاصل کلام شیر نائمی صاحب داکٹر صاحب بڑا ڈاڈا شیر سوڑا جی شور گٹا ہے بہن سوڑا چال رہا سبحان اللہ کیتے جنجاں کیتے دولے نے کیتے گڑیاں تے کیتے پٹولے نے دولی والیاں دولینوں رہ جانای خیال بیٹھا بیٹھایا رہ جانے میرا ویر میں اس ڈولی دی گلپیاں کرنا جڑی محمد ریاض دی ڈولی او دے ویر انسر ویچائیو سی آمر ویچائیو سی چاچے امیر ویچائیو سی داکٹر صاحب بھی جان دیاں اپنے سجن دیں جولی نوں کندہ دیتا یو سی بودھڑے پیو نوں وی آکے آو سی محمد شباز آخری وار پتر دا موووے خلا ڈولی چاچے امیر ویچائیو سی ناڑے سارے راڑکیاں دینے لے آج گھر ویلے ہو گئے ایتنا دیش براتایاں یہاں سب لوگ گھرانو آئے اوہ نئی آئے پھر محمد جڑیاں پہ ہتھی دفن آئے اوہ نے محمد ریاض بھی آ یاد نہ رہ گیاں ٹور گئے یار محبتاں والے دے ناڑی لے گئے ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد ہون جائیے کےڑے پاسے میرے ویروں میرے ویر ڈاکٹر جلوپکار ساب دی بڑی ڈاڈی فرمیش ڈولی دی میں ڈولی پڑ دا جاماں بکتر کارے بڑا کام لمبا ہو جانا ہے اس ڈولی دا پتاو نو لگ دا ہے جننے ویر دی جناد یاری ڈولی چاہی ہوئے کسے نو ویچڑی ماں یاد آ جان دیئے کسے نو ویچڑے ویر یاد آ جان دے لے کہیاں بیڑا نو ڈولی سن دیاں بیران دی یاد کھا جان دیئے تے میں اس ڈولی دا تصور دین لگا ماں کسے ایک ڈٹھی تڑپ گیا کسے دو ڈولیاں ویکھیاں لاک ڈٹ گیا ترا کربلا وال جاتی مار جدو سکینہ نے علی ایسگر دا سرنے زیتے ویکھی آئے ہو سی علی اکبر دی لاشتے گھوڑے دھڑ دے ویکھے ہو سر او نا پینا کڑو پچھو جنہ دے ویر نو کنڈا چو بجاوے بین بھی ہوئے جڑی علی دی دیئے حسین دی بینے بڑیاں ڈولیاں میرے ویرو ملک مراد ران کھو کھر بیٹھے نبی دے غلام آئے بیٹھے بڑیاں بڑیاں ڈولیاں تُو سامائے ویکھیاں پاراجتہ کینج دی ڈولی کسے نہیں ویکھی بہتر ڈولیاں نیزے دی نوک تے ٹوریاں یوں تے میاں سامدی کلم رک گئی آندھے نے تتی سیخت مکھن پکانا بڑی ڈاڈا یو کھا کمیں لال کو ہا کے دین بچانا میرے سخی حسین دا قدر غلاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی ماں زہرا جانے جا جانے حسین دا نانا ڈولی دا پتہ انو لگ دا ہے جنہاں ویران دی ہیں ڈولیاں چاہ کے قبرستان پڑائیاں اے پتہ لگ سی محمد شباد نو میرے ویر نو انسر رنو عمر رنو اڑی اڑی بپیرات اور جان تے کانڈ کی میں خالی ہو جان دی ہے ماں مرے تے پکے مکدے ویر مرن کانڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھ والی ترگ یار محبتہ والے تناڑی لے گئے ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے میرے ویروں میرے نبی دے غلاموں اپنے آپ نو انجدہ بناو قبر جانے تے توڑا سیان ہو جاوے سانیاں نو کے ساڑا غلام آگیا کچھ عرصہ پہلے باول پر دیلا کچھنا ایک بندے دی تدفین ہوئی انہوں دبن لگ گئے تھے ایک نہ سرکاری ملازم بھی تھلے اتریا سواب واسطے بندے میتنوں تدفین ہے واسطے اتارنا بڑا سواب ہے بہت سواب ہے او تھلے اتریا گھر گیا تھے سویرے ڈیوٹی تھے جان لگ گیا تھے اوسا اپنا ویکیا کارڈ سروس کارڈ او کارڈ کوئی نہ دی جے بچ اس کار روڑا پایا سجد کبھے ویکیا گار دیا کیا بکال تیرے کوڑا تیری جے بچی اندائی سنت نہیں ویکیا اوسا کیوں کل کبر اچھتریاں شاید اترگیا تلاش تو بات کبر دی اجازت لے لے کھولی کبر اس جوان میں جب کبر اچھوڑ کے اپنا کارڈ سن لگانا تو بندے اکھنوڑ اٹھے آج لدہ نواندہ میرا دل کردہ میں ویچی بیرہ اتنا سکون انہا کہا آجا اوزا کیا یار جاٹے گران دیا ہوئی تھے اتنیا خوشبوما زندگی جو فیل نہیں ہو یہاں کسے پاسے اوہ پرل آگیا کبر بند کیتی ڈاکٹر صاحب بھر گیا اوہ دے اکھا دے آن سونا رکانو اوہ دے کو پوچھیا گیا کی بیکھی ہے تو اوزا کیا یار جڑے جلوے کبر اچھوے کھننا کہ زندگی یہ چیز رو نمال منظر نہیں بیکھی انہا کہ سانوی کو داس اوزا کیا منو انجل لگا جی میں جنت دیا اوراں بابینو چاہی بدیا اینجل خوشبوما تے قبر نکیجے نائی اساں تے بڑائی نکیجے یہ جتے لائے آسی مسئلے بیچ پڑے یہاں اوہ دیری کام کھن لیا تے آر پاس ہے سبزہ سبزہ ایڈی بار اوزا کی جلدی میں نے دے گھرالیں کو لیا چلو گھرالیں کو پتا کیتا بچین کو پتا کیتا انہا کے بیدہ کام کیا انہا کے اممہ نو پتا ہے اممہ کو کچھ یہ اب تیرے گھرال کردہ کیا اوزا کیا کوئی نہیں عام روٹین بکرییاں رکھیں یہاں ساں وہ سونے تے درود پڑھ دا رہا اوزا کیا کوئی خاص کام کردہ ہوئے اوزا کیا خاص کام ہوئے تے میں کوئی نہیں یہاں تے دو مسیحیتیوں ہوں دا آنا او باریچ قرآن پکجے بھی پیا ہے پڑھے آیا کوئی نہ این چاہنا اس چاہ کے تے چمنا چوم کے نا تے اے سہی کھول نہ کھول کے تیا کھنا مولا آئے بھی تُو حق لکھے آئے آئے بھی تُو سچ لکھے آئے اے بھی تیری سچی کلام ہے یا اللہ تو کیڈہ سونا ہے تیرا کلام میں دا سونا ہے تُو آپ کیڈہ سونا ہے قرآن اگر آکھے دو ترائی میٹ گلنک ہر چھڑ دا تے چوم چھڑ دا پر میں مبارک ہوئی یہ دی برکت نہ ہو دی سویرے ہیں سویرے سویرے اٹھے سویرے اٹھنے پیڑے موبیل چیک کرنے کندے کندے وات سبتے میں سے جائیں کیڑا کیڑا آئی ساڑنا ڈی لے چھے کیڑا کیڑا بندہ آئی ساڑنا رابطے چھے آسا قرآن چھوڑ دیتے ہیں جنہاں قرآن پڑھے ہیں ربکہ بادی قسم میں نیزے تھے بھی موڑ پڑھیندہ آگیا ہے جنہاں ماماں قرآن پڑھائے ہیں پترانو جھوڑیاں چھے رکھ کے تھے لوریاں دیتے ہیں حسین ایسا آپ عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے جاری ہے بن بدن کے قرآن آخری میرا میں سے اکتبار لاؤ تو فتم در سمان لے آو بس میں جب میں سے دینے لگا بولتا بڑا ضروری میسے جس بندے دی پیر سیا اللہ جنہاں مان ہے کہ کوئی نہ اتھڑا کر کے آکھو جنہاں اپنے مرشتیں مان تو انہاں اپنے مرشتیں مان میں انہوں اپنے پیر نصیرتیں مان تو انہوں اپنے پیر تے مان جتے جتے کسی نسبت کسی دا پیر بوٹی بھی پیندہ ہوئے چرس بھی پیندہ ہوئے وہ برداشت نہیں کردہ میرے پیر برداشت نہیں کردہ ماندہ میرے پیر دی تو ہی نے میرا پیر چو میں نو رب دستا ہے پاہ میں یہ بوٹی ہیں چرسک کنگا ہوئے تجیندہ پیر ہی مصطفیٰ ہوئے جی آج تو اپنے پیر دے آتھے چھاندے میں تو میں یہاں گے لئے سلطان بودربار تک یہاں نو اپنا جماعتی حسانی جی پہلی جو میرے آتھ میرا بیان آئی آپ کرنے میں ایک بندر میں ننگے پیری تھا میں یہاں کیا ہاتھ پہ چھو مانا یہاں دا آج میرے پیر نجیب دے آتھے چاہتا ہے میں کیا ہیک واری ہاتھ دیتے ہیں تنویڈا چاہے جنہ جی میری بکشش ہو جانی آتھ میرے پیر دے آتھے چاہے میں کیا واہ بھلے آسون جیڑا ہیک واری پیر دے آتھے چاہت دے وے ہوندہ تے آندہ بیڑا پار ہو جاندہ جنہ محمد عربی دے آتھا چاہت دیتے نو صدیق کے ڈی شانوالا او سبحان یہ نبی کی مرضی ہے از یو ویشنڈ از یو لائکے تو آڑی خواہش مرضی جویں دے لے منو ویکنے میرے قریم نبی دی آتھا ہے قدی حسین تے حسنو کندی آتھے بٹھا لین قدی ابو بکر صدیق تے کندی آتھے خود نبی بے جائے یہ میرے نبی دی آتھا ہے اللہ پاک دی بارگائی دعا ہے اللہ منو اور توانو سب نو حضور دا عاشق بنائے اللہ حضور دی سچی محبت اور تابعہ داری دسور اللہ دا عاشق نصیب فرمائے